خستہ حل سرکاری ٹیلی کام کمپنی بی ایس اینل کے ایک لاکھ ستر ہزار کرمچاریوں کے لیے بری خبر ہے بی ایس اینل نے سرکار سے ترنت آردھک سہایتہ مانگی ہے بی ایس اینل نے سرکار سے کہا ہے کہ اگر ترنت پیسے نہیں ملے تو کرمچاریوں کو جون کی سیلری دینا بھی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے ایسی عالت میں کمپنی کو چلانا ایک طرح سے حسنبو ہے بی ایس اینل کا کہنا ہے کہ آٹھ سو پچاس کروڑ کی سیلری دینے کے لیے بھی کمپنی کے پاس پیسے نہیں ہے جبکہ پچھلے تیرہ ہزار کروڑ کے بقائے کی وجہ سے کام کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے پہلے فروری میں بھی سیلری کو لے کر دقتیں آئی تھی پچھلے ہفتے بی ایس اینل کی اور سے سرکار کو ایک چٹی بھی لکھی گئی جس میں سرکار سے بی ایس اینل کو اوبارنے کے بارے میں اس کے اگلے قدم کے بارے میں پوچھا گیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق دسمبر 2018 میں بی ایس اینل کا گھاٹا 90 ہزار کروڑ کے پاس پہنچ چکا تھا کئی بار ری سٹرکچرنگ پر چرچہ ہونے کے باوجود سرکار بی ایس اینل کے ریوائیول کا کوئی پلان تیار نہیں کر پائی ہے سستو شروعات کے بعد اب مونسون دیش کے آدھے حصے میں پہنچ چکا ہے چار دنوں میں مونسون دس راجیوں میں دستک دے چکا ہے انیس جون سے مونسون نے تیز رفتار پکڑیا اور اب یہ اتر بھارت کی اور تیزی سے بڑھ رہا ہے اس ہفتے کئی اور حصوں میں بھی بارش کے ساتھ راحت کی امید کی جاری ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں مونسون اتر پردیش میں پہنچنے کی امید ہیں وہیں ممبئی میں بدھوار تک مونسون دستک دے سکتا ہے اب تک مونسون بائیس راجیوں میں پہنچ چکا ہے لیکن سات راجیوں کو ابھی بھی مونسون کا انتظار ہے گجرات، راجستان، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، اترہ کھنڈ اور ہیماچل پردیش میں اب تک مونسون کی انٹری نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ دلی اور چنڈیگر میں بھی مونسون کی دستک ہونی باقی ہے جولائی کے پہلے سفتہ میں ان راجیوں میں بارش ہوگی دیش بھر میں ایک جون سے اب تک 38% کم بارش ہوئی ہے سرکار این آئی اے کو نئی ذمہ داری نئے عدکار دینے جارہی ہے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق نئے نیاموں میں بدلاو کے تحت این آئی اے کے پاس اب یہ طاقت ہوگی کہ وہ کسی بھی وقتی کو ثبوتوں کے آدھار پر آتنکوادی گھوشت کر دے جیہاں ٹھیک سنا آپ نے این آئی اے کو اب طاقت ہوگی کہ وہ کسی بھی وقتی کو ثبوتوں کے آدھار پر آتنکوادی گھوشت کر دے اس پر کام ہو رہا ہے پی ٹی آئی سوطروں کے مطابق کیابینٹ نے این آئی اے کو عدکار دینے کا پرستاو پاس کر دیا ہے اب سنسط کے دونوں صدنوں میں سنشودھن بلپیش کیا جائے گا ابھی تک سنگٹنوں کو ہی آتنکی گھوشت کرنے کا پرابدھان ہے ایتر آتنک کے خلاف سرکار کی کڑی نیتی کے بعد اب الگاہ وادی بھی راستے پر آتے نظر آ رہے ہیں جمعو کشمیر کے راجپال سبتپال ملک نے بتایا تھا کہ الگاہ وادی جو سنگٹنے وہ سرکار سے خود باتچیت کو تیار ہیں اور اس بیچ حریت کانفرنس کے لیڈر میر وائز عمر فاروق خود سرکار کے ساتھ باتچیت کرنے کو تیار ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ کشمیر میں حریت کانفرنس ہمیشہ سے پاکستان سے باتچیت کا راگ علاپتی رہی ہے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کشمیر میں پتھر بازی کی ادھکتر گھٹنائیں حریت کانفرنس کے اشارے پر ہوتی رہی ہیں لیکن موڈی سرکار کی نیتیوں کے چلتے کشمیر میں اب آتنکی اور الگاہ وادی سہمے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اسی مدی پر آج ہوگی دیش کی بات ضرور دیکھئے شاہ کا ڈر حریت کا سرینڈر جو یہاں آج جس طرح سے الگاہ وادی راستے پر آئے اس پر دیش کی بات رات آٹھ بجے ضرور دیکھئے گا شاہ کا ڈر حریت کا سرینڈر اور چلے اتر پردیش کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں یو پی میں گڑ بندھن ٹوٹنے کے بعد بی ایس پی اور سماج وادی پارٹی میں دشمنی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کل لخنوں میں ہوئی بیٹھک میں مائیواتی نے کہا کہ گڑ بندھن ان کی بھول تھی یہی نہیں انہوں نے اکھیلیش یادو اور ملائم سنگھ پر جم کر نشانہ سادھا مائیواتی نے عاروپ لگایا کہ تاج کوریڈور کیس میں ملائم سنگھ نے بی جے پی کے ساتھ مل کر انہیں فسایا تھا مائیواتی نے خلاصہ کیا کہ اکھیلیش یادو نے انہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کو زیادہ سیٹیں نہ دی جائیں نہیں تو دھروی کرن بڑھے گا مائیواتی نے یہ بھی کہا کہ اکھیلیش یادو نے انہیں ہار کے بعد فون تک نہیں کیا مائیواتی نے کہا کہ سماج وادی پارٹی کے ساتھ چنال لڑنے سے انہیں نقصان ہوا ہے کیونکہ سماج وادی پارٹی کا ووٹ ان کی پارٹی کو ٹرانسور نہیں ہوا مائیواتی نے اکھیلیش پر عاروپ لگایا کہ بھی ترگھات کرنے والے نیتاؤں پر اکھیلیش نے کوئی کارروائی نہیں کی رجھارکنڈ کے سرائے قلعہ میں ماب لنچنگ ماملے میں جھارکنڈ سرکار نے سرائے قلعہ تھانے کے پرباری کو سسپنٹ کر دیا ہے پانچ لوگوں کی اس ماملے میں غرفتاری ہوئی ہے ماملے کی جانج کے لیے اسائٹی کا گھٹن کیا گیا ہے سترہ جون کو یہاں چوری کے شک میں بھیڑ نے شم ستبرے پیٹائی کی حیل یوک کی علاج کے دوران اسپتال میں موت ہو گئی اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ چوری کرنے کے شک میں بھیڑ نے یوک کی جم کر پیٹائی کی اس سے جہر شریرام کے نارے بھی لگوائے پولیس کو سوپنے سے پہلے بھیڑ نے اس کی کئی گھنٹے تک پیٹائی کی حیل یوک کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں بعد میں اس نے دم توڑ دیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے بھیڑ آروپی یوک کی پٹائی کر رہی ہے یوک رہیم کی گوار لگا رہا ہے لیکن کوئی بھی اس کی سننے کو تیار نہیں ادھر بیار میں چمکی بخار کی وجہ سے مچے ہاہاکار کے بیچ آج اس مسئلے پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی چمکی بخار کے مدے پر سپریم کورٹ نے کیندر سرکار اور بیار سرکار دونوں سے جواب مانگا ہے عدالت نے سرکاروں سے تین مدے پر حلف نامہ دائر کرنے کو کہا ہے جس میں ہیل سروس نیوٹریشن اور ہائیجین کا ماملہ ہے سپریم کورٹ نے سات دنوں کے اندر اس میں جواب مانگا ہے دس دن بعد اس میں سنوائی ہوگی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی یاچکہ میں مانگ کی گئی تھی کی عدالت کی طرف سے بیار سرکار کو میڈیکل سویدہ بڑھانے کے آدھیج دیا جائے ساتھ ہی کہن سرکار کو اس بارے میں ایکشن لینے کو کہا جائے بیار میں چمکی بخار سے اب تک 168 بچوں کی موت ہو چکی ہے جو ان کا کہنا تھا کہ اس کے بارے میں سرکاروں کو بسیت دھیان دینا چاہیے اور جو ہائیجینک ہے اور سینیٹیشن ہے اور ساری جو پرابلوم ساری ہیں اس کے بارے میں جو قدم ہوئی پیٹیشن میں سوال اٹھائے گئے تھے کہ وہاں پر سارے سویدھائیں ابھی تک نہیں ہو پائی ہیں جو پرائیمری سٹیج پر ہونے چاہیے جیسے ساری چیئے آئی سیو تھے اور سسٹم کئی تھے سارے اس کے نہیں کیے گئے اور پیٹیشن میں مانگ کی گئی تھی کہ جیسے یو پی کا بھی بھاگ تھا اس میں کہ یو پی میں بھی جو ہے 38 جلے ایسے ہیں جو پرابہت ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھ کے سارے چیز پر اس پر ایک اوڈے پوچھا کہ یو پی کا کیا لینا دینا ہے تو بتایا گیا کہ دو سال پہلے یو پی میں بہت بھاری گھٹائیں ہوئی تھیں دوہزار سکترہ میں جس کے کئی بچے ہجاروں بچے مر گئے تھے ادھر انڈونیشیا میں زبردست بھکم پایا ہے سنوار کو پوروی تیمور علاقے میں سات دشملو تین تیورتہ کا بھکم پایا بھکم کا کیندر زمین سے قریب دو سو کلومیٹر نیچے بتایا جا رہا ہے جھٹکے لگتے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے اور کسی بھی سرکشتستان کی طرف بھاگنے لگے انڈونیشیا کے بالی میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بھکم کا کیندر سمدر تل سے کافی نیچے ہے اس لیے سنامی کا خطرہ فیلحال نہیں ہے